لڑکیوں کے لیے قرآنی ایک نام بہت اچھا ہے رافعہ بلند مرتبہ والی سور وقعہ میں اس کا تذکرہ ہے اور یہ نام میں روزانہ اس لئے بھیج رہا ہوں کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ مولی صاحب اللہ نے لڑکا دیا ہے کوئی ایسا نام بتاؤ جو قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو میں نے ان سے سمجھایا بھئے عبداللہ عبدالرحمن عبرائیب یعقوب یوسوف یہ نام رکھ لے لیکن وہ اسرار کرتا رہا میں انکار کرتا رہا پھر بھی وہ نہ سمجھا مجھے تھوڑا غصہ آیا میں نے کہا ایک کام کر فران نام رکھ لے قرآن میں ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہے قارم نام رکھ لے دنیا قرآن میں ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہے شیطان نام رکھ لے بھائی قرآن میں ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہے پھر وہ سمجھا اس نے کہا میں نے کہا ہر چیز قرآن کے نام سے نہیں لی جاتی اس کے معنی دیکھے جاتے ہیں بیٹا پھر وہ سمجھا اس لئے اب میں نے لڑکیوں کے نام خاص طور سے جو قرآن میں ہیں اور عام طور سے دنیا میں نہیں ہوتے وہ بیان کرنے شروع کر دیئے میں نے اور لڑکوں کے نام بھی بیان کروں گے انشاءاللہ اس لئے ناموں کو اچھے طریقے سے رکھئے ناموں کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین